السلام علیکم اسٹریٹیو پر آپ سب لوگ کو ایک دفعہ دوبارہ خوش عامدید آج ہم بات کریں گے الپرسلان کے اوپر جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں الپرسلان کی زندگی کے اوپر ایک سیزن شروع کی گئی تھی جس کا دوسرا سیزن لازٹیئر میں شروع ہوا تھا اور اس سال کے اندر اس کو ختم ہونا تھا لیکن اس کا جو لاسٹ اپیسوڈ تھا وہ نہیں تھا سکا اس کا ریزن یہ تھا کہ جو اس کا ڈریکٹر تھا الپرسلان سیزن کا وہ چاہتا تھا کہ اس کا ایک اور سیزن بنایا جائے لیکن جو مین کردار تھا جو الپرسلان کا کردار نباہ رہے تھے وہ ایک اور سیزن کرنا نہیں تھے چاہتے اس وجہ سے انہوں نے پھر اسی پر اتفاق کیا کہ ہم اس کا صرف ایک لاسٹ اپیسوڈ نشر کریں گے اور اس کے بعد اس سیریز کو ختم کرتیں گے اسی کے چلتے چار مہینے کے گیگ کے بعد اسی ویک کے اندر اس کا جو لاسٹ اپیسوڈ تھا وہ نشر کیا گیا تھا جو کہ آپ سب لوگوں نے ابھی دیکھ بھی لیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے ابھی وہ اس سیریز کا آخری اپیسوڈ نہیں دیکھا تو بہت سی ویب سائیڈ ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہوگا جہاں سے آپ اس سیریز کا آخری اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں اس اپیسوڈ کے اندر ہمیں ملازگراد کی جنگ دکھائی گئی ہے جس کے اوپر ہی سیریز کا اختنام کیا گیا آپ سب لوگ ملازگراد کی جنگ سے واقف ہی ہوں گے جو کہ ایک ہزار اکتر کے اندر لڑی گئی تھی اور اس جنگ کے بعد ہی ترکوں کا عروج صحیح طرح سے شروع ہوا تھا اور آناتولیا ان کے پورے کنٹرول میں آ چکا تھا اور اس کے بعد ان کی جو سلطنت ہی آگے پھیلتی گئی تھی ملازگراد کی جنگ تھی اس کے اندر سلطان علیہ پرسلان خود لیڈ کر رہے تھے اپنے پچاس ہزار کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ دوسری طرف بازندین شہینشاہ رومن ڈیوجین دو لاکھ فوج کے ساتھ اس جنگ میں آیا تھا رومن ڈیوجین کو اپنی جیت کا پہلے سے ہی کنفرم تھا کہ میں اس جیت کو جیتوں گا ہی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ صرف پچاس ہزار ہے اور ہم دو لاکھ ہیں تو وہ ہم سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے دوسری طرف علیہ پرسلان جس کو اپنے ایمان کے اوپر پورا بروسہ تھا کہ اللہ ہماری ضرور اس جنگ میں مدد کرے گا اور ہمیں فتح نصیب کرے گا بازندینیہ کا اوپر وہ اسی ایمان اور جذبے کے ساتھ اس جنگ میں اترا تھا اور اللہ نے اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کی مدد کی اور پچاس ہزار دو لاکھ کے اوپر فوکے دیتے ہوئے ان کو جنگ میں فتح نصیب کی علیہ پرسلان نے اس جنگ میں جب فتح حاصل کی تو اس نے رومن ڈیوجین کو گرفتار کر لیا تھا اور ہم نے اس اپیسوڈ کے اندر پڑا ہی اچھا جو ہے ڈریکٹر نے دکھایا ہے کہ کیسے ساری جنگ ہوئی تھی کیا کیا اس کے اندر ہوا تھا وہ اچھے طرح سے اس کو سیریز کو ہمیں اس جنگ کو دکھایا گیا ہے رومن ڈیوجین کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو رومن ڈیوجین کا یہی ذین تھا کہ مجھے یہاں تو یہ قتل کر دیں گے یا مجھے اپنے اسلامی شہر تھے اس کے اندر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلاوطن کر دیا جائے گا لیکن اللہ پرسلان جو کہ بہت ہی نیک دل اور رحم دل انسان تھا اس نے اس کے خلاف کیا اس نے اس کو ازاد کر دیا جس کو سنکے رومن ڈیوجین خود بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں تمہیں اسی وقت قتل کر دیتا لیکن چونکہ اللہ پرسلان ہی کر رہا ہے رحم دل انسان تھا اس لیے اس نے رومن ڈیوجین کو ازاد کر دیا اس نے بولا کہ تم واپس اپنے ملک یعنیس کا جو کسنطینہ تب تھا وہاں پہ جا سکتے ہو لیکن جب یہ رومن ڈیوجین واپس اپنے کسنطینہ جاتا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر عذیتنات موت دے دیتے ہیں اور یہی چیزیں ہمیں اس اپیسوڈ کے اندر دکھائی بھی گئی ہیں اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو سلجوک سلطنت تھی اس کے اوپر دو سیریز آ چکی ہیں اس میں پہلے جو سیریز آئے تھے وہ ملک شاہ کے اوپر آئی تھی اور اب ایک الپسلان کے اوپر اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا تیسری سیریز بھی نشر کی جائے گی جو کہ سنجار کے اوپر ہوگی جو ملک شاہ کا بیٹا تھا ملک سنجار ملک شاہ کا جو دوسرا بیٹا تھا سنجار اس کے اوپر ہوگی جب وہ سلطان بنتے ہیں تو وہ کیا کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی سلجوک کی سلطنت کے حوائے سے بہت اہم سلطان تھے جنہوں نے بہت سے پتوات حاصل کرنے کے ساتھ بہت بہت سے اہم کارنا میں انجام دیا تھے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ملک سنجار کے اوپر ایک سیریز شروع کی جائے گی جس کا بقاعدہ آگاز اسی سال کے لاسٹ پہ ہو جائے گا اور اگلے سال ہمیں اس کا اپیسوڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسی مزید ویڈیو کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی نیکس ویڈیو آئے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ